محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو معمول کریں جو نہایتی فعال جمعیدار اور تجربہ کار اور محصول دہنگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اعتمیلان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں اور اسی طرح کاشتکاروں اور سندکاروں سے بھی ان کی آمدنی کا پانچویں حصہ وصول کریں اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں تاکہ قہد کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے عالی جناب مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجئے موسیقی 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 جگہ مناسب ہے امید ہے کہ نبی خدا بھی پسند فرمائیں گے اگر جنہاں بھی ہوگا تو انہیں پسند آ جائے گا چلیں ٹھیرئے اندر کا بھی دیکھ لیں چلیں موسیقی 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 یہ سنت دکھائیں گے تو محصولات کی معافی ہوگی سپاس گزار ہوں علی جنب اگلا شخص یہ تین سال کا محصول ہے اس سنت کے مطابق آپ کو چھ سال کا محصول معاف ہوگا اگلا شخص موسیقی تشکش لائیے جناب مالک سلامت رجیے سلامت رجیے آرام سے احتیاط سے یہ تمام گودام کچھ اس طرز پر بنانے ہوں گے کہ زمین کی نمی اور بارش سے مکمل محفوظ رہیں اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے زمین کو کافی گہرہ ہی میں کھوڑنا ہوگا ایک بڑے کشادہ اور گہرے گھڑے کی شکل اور اس گھڑے میں پہلے پتھروں سے مضبوط سات تیخانیں تعمیر کرنے ہوں گے اور پھر ان ساتوں تیخانوں کی مضبوط چھتوں پر گوداموں کے ایک دوسرے کے قریب قریب تعمیر کیا جائے گا موسیقا موسیقا موسیقی 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 مزار سے کہاں جا رہے ہیں مزار سے بوداموں کی تعمیرات کا جائزہ لینے کی غرض سے منفیز جا رہے ہیں وہ تمام شہروں کا دورہ کرنے کا اجازہ رکھتے ہیں مزار سے بوداموں کی تعمیرات کا اجازہ رکھتے ہیں مزار سے بوداموں کی تعمیرات کا اجازہ رکھتے ہیں اب کیا ہوا کیا افتادہ پڑی مجھے لگتا ہے ناروہ سننے بغیر مو نہیں کھولی مجھے لگتا ہے کوئی خوشائن خبر جو نہیں ہے سنا ہے مجھے یہ صرف مینفیز کی سفر پر گئے ہیں صرف سرکیس رومال نے آپ کو ساپ کی شکل کا نہیں کر دیا آپ کی باتوں کا ڈنگ بھی ساپ کی زہر سے کچھ کم نہیں مجھے بتاؤ یہ خبر کیسے سنے تمہیں کس نے بتایا یہی کہ ایک مقامی شخص نے انہیں بندرگاہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا جائیں جا کر مانور کریں اور صحیح خبر کیا ہے مجھے آ کر بتائیں ہمارا کام مزید دشوار ہو گیا ہے ہمارا کام مزید دشوار ہو گیا ہے آج کے بعد جوزار سیف پر کڑی نظر رکھنا اور مشکل ہو جائے گا وہ مستقل مختلف شہروں کے دورے پر ہوتا ہے ہم نے اقتام کرنے میں دیر کر دی ہمیں بہت پہلے ہی یوزار صیف کو مار دینا چاہیے تھا یہ سب تم لوگوں کی ناہلی کی بدولت ہے ورنہ اب تک یوزار صیف کو زندہ نظر نہیں آنا چاہیے ہمیں خبر ملی ہے کیا مارا ہے کارندہ کشر میں مارا گیا ہے خالباً یوزار صیف پر قاتلانہ حملے کے دوران وہ کارندہ اپنی جان سے ہاتھ تو بھیٹھا ہوگا یا انٹیو اگر وہ مارا نہ جاتا تو آمون اوٹب ہمارا کیا حشر کرتا وہ تو خدا آمون نے ہمیں بچا لیا یوزار صیف کو قہد پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ گندم زخیرہ کرنے کی کوشش کریں اور یوزار صیف کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کریں مصر کے تمام کائنوں کو میرا پرگام بجوائیں کہ وہ عوام کو یوزار صیف کے خلاف فرغلائیں کیا یہ سچ ہے جی مانو حضور ارزو بھی وہ اپنے چند ساتھیوں کی امرا منفیذ کیلئے روانہ ہوئے میں اسی پرخشتی کے کم از کم یوزار صیف شہر میں تو ہے آپ نے اس کی دوری کیسے سلو اے مصر کے قدرت مند خدا اے آمون بزر میرے نالا و فریاد کا یہ سلح دیا ہے تم نے میں نے تو تم سے التجا کی تھی کہ کسی طرح مجھے یوزار صیف سے ملا دو لیکن تم تو اسے مجھ سے دل ہی کر دے جا رہے ہو نہیں ملوم آخر اس کا خدا اس کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے اور ایک تو بچوں پیری اسے ایک آش کا بھی پورا نہ کر سکے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا محسوس دینے جا رہے ہو کچھ ہوش کے نہ خون لو کیوں آپ نے چماپون جی ان کے حوالے کر رہے ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے قید ہو یا نہ ہو میں تو ایک سال کا محصول دے کر دو سال کی ادائیگی سے چھکارہ بانا چاہتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا موسیقی موسیقی درود بر نبی خدا آپ پر بھی خداوند کا درود ہو اس خطے کی تمام اراضی پر حل چلوا دیا گیا ہے اور آج تخم پاشی بھی مکمل ہو جائے گی سلامت رہیے خداوند آپ کی مدد فرمائے کوشش کریں کہ زیرکاش زمین کا کوئی حصہ تخم پاشی سے خالی نہ رہ جائے حرکت کریں ایک بات تو بتائیں آخر کتنے گندم زخیرہ کرنی ہے جو آپ لوگ اتنے سارے گودام بنا رہے ہیں پورے سات سال کی گندم جمع کرنی ہے اور وہ بھی خوشوں کے ساتھ تاکہ لوگوں کی خوراک کے لیے گندم اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے یوزار شیف نے لوگوں کو خوب بے خوب بنائے بھلا کبھی گندم خوشوں سمیت بھی زخیرہ کی جاتی ہے موسیقی جلدی کرو جلدی کرو بیچ بوننے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے جلدی کرو مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ یوزار شیف کی پیشنگوئی ضرور پوری ہوگی مجھے معلوم تھا یوزار شیف کی یہ پیشنگوئی بھی سچ ثابت ہوئی مجھے اس کے پورا ہونے میں بلکل شک نہ تھا یہ بارش یعنی سات سال فراوانی رحمت کا آغاز ہو گیا ہے یہ حیرانی کی بات نہیں وہ ہر بات سے باخبر ہیں یوزار شیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ سات سال تک فراوانی نعمت ہوگی کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے کیوں وہ کبھی کوئی پیشنگوئی نہیں کرتے ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں کی موسیقی 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 جب تک آپ باقی کھیتوں کا جائزہ لے کر آئے میں یہاں ہوں بن بلائے مہمان کو شامل نہیں کریں گے خوش آمدید ہمیں خوشی ہوگی خداون کا درود ہو آپ پر سپاس گزار ہوں اس سال تو فصل خوب ہوئی ہوگی اتنی کہ میں نے اپنی پوری عمر میں نہیں دیکھی ہوگی حتیٰ کہ میرے بزرگوں نے بھی اتنی فصل نہیں دیکھی ہوگی اتنی زیادہ ہے جو بھی محنت اور کوشش کرتا ہے اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے فصل کٹتے جا رہے ہیں پر ختم ہونے کو نہیں آ رہی یہ تو ہر کاشتکار کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فصل زیادہ سے زیادہ ہو کہتے ہیں کہ عزیزے میں صرف دعا کرتا ہے اور اس کا خدا زمینوں کو باراور کرتا ہے مجھے بھی یقین ہے کہ یہ سب یوزار سیف کے خدا ہی کی لطف و انعیات ہیں اور بیٹا تم بتاؤ کام میں بابا کا ہاتھ بٹاتے ہو جی جن خوشوں سے بابا گندوں ملک کرتے ہیں انہیں میں اور میری بہن جمع کر کے لاتے ہیں آفرین آفرین بیٹا آئندہ خاندان کے سربراہ تم ہوگے تو میں اپنے بابا کا ہاتھ بٹانا بھی چاہیے آپ نے تو کچھ بھی نکھایا بس یہی کافی ہے سپاس گوزار ہوں خداوند آپ کی حفاظت فرمائے خداوند آپ کو سلامت رکھیں کون تھا نام تو ہم نے پوچھا ہی نہیں اپنا تار رکھ تو کرایا نہیں کہاں کی رہنے والے ہیں یوزار سیف ہوں آپ کا خادم حرکت کریں مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا ہے یعنی یہ جناب یوزار سیف تھے ہاں یوزار سیف عزیزیں میرسر ہمارے مہمان بنے اور ہمارے ساتھ سانکھ آیا خداوں کی عزت میں رہیں یوزار سیف کتنا حسین چہرہ تھا موسیقی 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 اس پورے خطے میں فصل کی کٹائی کا عمل مکمل ہو چکا ہے بس وہاں کا حصہ باتی رہ گیا ہے اور اس طرف کا آج مکمل ہو جائے گا ایک خوشہ بھی نہیں بچنا چاہیے ساری فصل کٹ لیجئے خداوند آپ کی مدد فرمائے حرکت کریں موسیقی موسیقی کتنے ہیں پانچ ہزار ایک بات بتائیں آپ اپنی زمینوں پر کام کرتے ہیں یا فرما رواں کی زمینوں پر فرما رواں کی زمینوں پر اب تک گندم کی تحویل کے حوالے سے لوگوں کا کیا ردے مل رہا ہے زیادہ تسلی بخش نہیں ہے کہنان معبد لوگوں کو ورغلا کر گندم کے زخیرہ سازی اور محصولات کی جمع آوری میں مشکلات پیدا کر رہے ہیں تمام لوگوں کو یہاں بلائیے میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں سنیے حضرات ذرا سنیے جناب یودہ عصیف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنا تمام کام چھوڑ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیے نزدیک آ جائیے آئیے مجھے بتایا گیا ہے کہ کہنان معبد لوگوں کو ان کی گندم حکومتی گوداموں میں جمع کروانے سے منع کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہر شخص اپنی گندم کا خود مالک و مختار ہے اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کا حق رکھتا ہے لیکن میں یہاں ایک بار پھر یہ واضح کرتا چلوں کہ ہم قہد کے زمانے میں صرف اسے گندم دیں گے کہ جس سے گندم وصول کی ہوگی اور حکومت مصر صرف اسے گندم دینے کی پابند ہوگی کہ جس شخص نے یہاں ہمارے پاس اپنی گندم جمع کرائی ہوگی لہٰذا اگر کوئی گندم اپنے پاس ہی محفوظ کرتا ہے اور وہ گندم کسی بھی صورت ضائع یا خراب ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہم سے گندم لینے کا حق دار نہیں ہوگا لہذا میری درخواست ہے کہ حکومتی گوداموں میں گندم جمع کروا کے خود کو اور اپنے خاندان کو ہلاکت سے بچائیں میرا یہ پیغام عورت تک بھی پہنچا دیا جائے اب ہم چلیں گے میری گندم یہاں محفوظ ہو تو میں تو زیادہ مطمئین ہوں مجھے بھی یوزار سیف پر پورا یقین ہے موسیقی 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 گندم کو تو خوشوں سمیت زخیرہ کرنے کا کہا گیا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں گندم بھوسر سے علاق کر رہا ہوں جو ہمیشہ کرتا ہوں پہلے کی بات اور تھی لیکن اب ہمیں قہد کا سامنا ہے بھئی مجھے تو یقین نہیں ہے یہ سب کچھ تو صرف یوزار صیف کا کہنا ہے اور اگر قہد پڑ گیا تو مجھے تو یقین ہے کہ نہ پہلے کبھی پڑھا ہے اور نہ پڑھے گا بالفرز اگر پڑھ ہی گیا تو آپ کے پاس تو کوئی زخیرہ بھی نہیں ہوگا پھر قہد کا سامنا کیسے کریں گے ایسی صورت میں ہم حکومہ سے گندم خرید لیں گے لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قہد کے زمانے کے لیے پہلے سے زخیرہ اندوزی کی ہوگی جب دیکھیں گے کہ قہد آنے والا ہے تو ہم بھی زخیرہ کر لیں گے لیکن اگر قہد شروع ہو گیا تو زخیرہ سازے ممکن نہیں رہے گی زخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداوں کے نمائندہ ہوں یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہو جی ہاں میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں اس قہد کی مثال روز حشر کسی ہے فراوانی نعمت کے ان ساتھ سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں جو کچھ آج بوئیں گے اور زخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا لیکن جو بھی نیکی بونے اور زخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا قہد کے لئے پہلے سے زخیرہ سازی کریں بتائیں نہیں آپ کون ہے یوسف یزار سیف ہمیں یابید یا یابید یابید تم ہو رو دامو، یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فیلال تو شہر میں نہیں ہے، گو دامو کی تعمیر اور زیرکاش ترازی کے جائزے اور محصولات کی جماوری کا ارادہ رکھتے ہیں، دراصل وہ محصولات کی جماوری اور قحص سے نمٹنے میں مصروف ہیں، گزشتہ پانچ برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب آخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے تپس تشریف لائے تھے اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہیزارسیف آئے تو ہمیں باخبر کریں قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگی ہیں وہ بھی ایک مدد سلطاوہ میں پڑی ہے بانو حضور تمہیں اختیار حاصل ہے سوفر سے کہتے تھے وہ ادا کر دیتا رودہ مون بین اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں رہتا تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو اس قصر کو پوتی فار کے بعد اتنے محافظوں اور نگے بانوں کی ضرورت نہیں رہی لہٰذا سب کو فارح کر دو خوفور اور سوفر کو یہاں بلاؤ لیکن بانو قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہے جائے گا اور چور چکوں کی دست برد سے نہیں بچے گا آپ کی ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں میں جانتا ہوں کہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا لیکن بانو زلیخہ کے حکم کی اطاعت ہوگی کبھی یہ قصر سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتی فار سے متعلق ہوا کرتا تھا لیکن اب کیا اب ایک شکست خوردہ اور مفلوک الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جیسے نہ اس قصر سے کوئی دلجسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امام باقی نہیں اگر میرے دل میں یوسار صیف کی محبت کی شما روشنہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کے قلع سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی میں یوسار صیف کے زمان کچھ بھی نہیں رہا قصر کے تمام محافظین اور خادمین کے واجبات ادا کریں اور سوائے رودامون کے سب کو فارق کر دیں اب ان سب کی تنخواں کی ادائیگی ممکن نہیں رہی جناب خوفو بھی تمام کاہنرانے محافظین کو فارق کر دیں ان کے خراجات کی فراہمی اب ہمارے لیے ممکن نہیں محافظین کو تو تب ہی بند ہو جانا چاہیی تھا کہ جب ایک کا فیر اس قصر کا پیشکار ہوا تھا اتنا ارسا بھی بلا وجہ ہی کھلا رہا موسیقی موسیقی